سلام علیکم پولیس ٹریس پرپریشن سریز پارٹ سکسٹین ہے باقی پندرہ پانٹ کے لنگ دسکرپشن میں موجود ہے وہ بھی وہاں سے دیکھ لیں اس میں تمام امپورٹن ایم سی کیوز موجود ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سن پولیس کے پاس ٹریپر کو سولف کریں گے جو کہ آپ کے ریٹن ٹیس سے پہلے آپ کو بہت ہیلپ دیں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آب لوگوں تک بہت سانی پول سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائٹ بھی ضرور گیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی اس ویڈیو میں ہم سن پولیس کے مکمل پاس ٹریپر کو حل کریں گے اس میں جو ہے آپ کے سامنے سکرین پر پیپر شو ہو رہے ہیں یہ آپ کے پاسٹ پیپر ہے جو کہ سن پولیس ڈیپارٹمنٹ کا لیا گیا تھا آپ کا پیپر اس طرح کا ہوتا ہے اس میں تین پورشن ہوتے ہیں ایک طرف انگلیش ایک میں اور بیچ میں اردو اور ایک طرف سندھی ہے آپ کو جسے لینگویج میں جو ہے آپ کو سول کرنے میں آسانی ہو آپ اسی لینگویج میں پڑھ کے اسے سول کر سکتے ہیں تو یہ پیپر جو ہے کانسٹیبل ٹریور کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے جو ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے جو کہ بیٹی ایس کی طرف سے لیا گیا تھا یہ بیٹی ایس کا پاسٹ پیپر اس میں تمام اپورٹنٹ ایم سی گوز موجود ہیں جس سے آپ کو ایک ہنڈ بھی مل جائے گی تو اس ویڈیو میں جو ہے ہم اس کے اردو جینا نولیج انگلیش سندھی میت کے تمام ایم سی گوز کو کور کریں گے تو چلتے ہیں ایم سی گوز کی طرف یہاں پر آپ کے سامنے پیپر شو ہو رہا ہے جو کہ اس میں ٹیلیر نظر نہیں آرہا تو میں آپ کو جو ہے اس طرف لکھ کے علیدہ سے بتاؤں گا اور سول بھی کریں گے تو اس میں جو پہلے ایم سی گوز ہے وہ اس دے کونسیڈر دا فاؤنڈر آف میٹرولوجی میٹرولوجی کا بانی کون سمجھ جاتا ہے اس کے چار اپشن موجود تھے اس میں جو کریکٹ اپشن تھا وہ تھا اپشن اے ارسٹوٹل اس کا علاوہ جو ہے وارٹر کورڈ ڈیش آف دا ارچ سرپیس وارٹر جو ہے زمین کے ڈیش ستر کو نام لیتا ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن تھا وہ تھا اپشن سی سیوینٹی پرسنٹ دوستو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنے زیادہ زیادہ پاسٹ پیپر کو سول کر سکتے ہیں آپ کرے لازمی نہیں ہے کہ یہ پولیس دبارٹمنٹ کئی ہو آپ کسی بھی دارے کے پاسٹ پیپر کو سول کریں کیونکہ پاسٹ پیپر سے جو ہے آپ کو ایک ہنڈ مل جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے پیپر میں کس طرح کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پاسٹ پیپر کو سولف کریں اس کے بعد نیکسٹ ایم سی گوزے پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا ٹیلی ویژن کا پہلا ٹیلی ویژن کہاں قائم کیا گیا تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے اپشن اے لاہور میں اس کا بعد اگلی ایم سی گوزے پاکستان ٹیلی ویژن سٹارٹیڈ ایٹ ٹرانسمیشن پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی پہلی ٹرانسمیشن کا آغاز کب کیا اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اپشن سی چھبیس نومبر نائیٹین سکٹی فور میں اس کے بعد اگلی ایم سی گوزے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن تھا اپشن ڈی تربیلہ ڈیم اس کے بعد نیکسٹ ایم سی گوزے موسٹ او دا تنسٹرکشن ورک او دا تربیلہ ڈیم was done during the government of تربیلہ ڈیم کا زیادہ زیادہ میراتی کام کس کی حکومت میں کیا گیا تو اس کا جو کریکٹ اپشن اپشن تھا وہ تھا اپشن بھی زلفگارہ لی بٹو اگلی ایم سی گوزے ورلڈ وائٹ ننگا پروٹ اس ڈیش ہائی گیس پاؤنٹین دنیا بر میں ننگا پروٹ ڈیش سب سے اونچا پہاڑ ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن تھا اپشن ڈی نوہ اونچا پہاڑ ہے اگلی ایم سی گوزے اتھاباد لیک واس فرم اپشن ڈیو ٹو لینڈ سلائیڈ ان دوزر دیس اٹھاباد جیل دوزر دیس میں لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے بنی تھی یہ کہاں پر واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن تھا وہ تھا انزہ ویلے میں نیکس ٹیم سی گوزے ہمارے پاس تھر کول فیلڈ ہیز ہوج ڈیزر و آف کوئل اٹھاباد لیکن تھرک کوئل فیلڈ میں کوئلے کے بڑے زخائر ہیں یہ سن کے کس ظلہ میں واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی تھر پار کر اگلی ایم سی گوزے دی نیشنل سپورٹ آف پاکستان اس پاکستان کا قومی خیل کون سا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا اپشن بھی ہاوکی اگلی ایم سی گوزے what is the national tree of پاکستان پاکستان کا قومی طرق کون سا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے دیودار اپشن سی اگلی ایم سی گوزے which flower is the national flower of پاکستان پاکستان کا قومی پول کون سا ہے تو اس کا جو کریکٹ آفشن ہے اپشن ڈی جیسمین دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے نیشنل چیزوں کے بارے میں زیادہ پوچھا ہوا ہے قومی چیزوں کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو جو ہے ایک علیدہ سے قومی چیزوں پر ویڈیو بنا دوں گا جس میں تمام قومی چیزوں کو یہ بارے میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر ویڈیو بنا دوں تو مجھے کومنٹ میں بتائیں تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ میں اس پر بناوں گا جس میں ہم تمام قومی چیزوں کو کور کریں گے اس کے بعد اگلی ایم سی گوزے the first prime minister و پاکستان واس پاکستان کا پہلا وزیراعظم کون تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option b لیاکتالی خان اگلی ایم سی گوزے پاکستان day is celebrate each year on یوم پاکستان ہر سال کب منائی جاتا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option a 23 مارچ اگلی ایم سی گوزے the first commander in chief و پاکستان آرمی ماس پاک فوج کے پہلے commander in chief کون تھے option a کا ریکٹ آنسر ہے سرکرینگ نسری اس کے بعد نیکسٹ ایم سی گوزے راکا پوشیز ماؤنٹین دے گلگل بلتستان region of پاکستان راکا پوشی مین راکا پوشی پاکستان کے لگے گلگل بلتستان میں واقع ہے راکا پوشی کا مطلب کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے snow covered یہ مجھ سے mistake ہو گئی ہے آپ جو ہے اسے cover کر لیجے گا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ option c ہے but اس میں option b لگا ہوگا ہے تو اسے جو ہے آپ ٹھیک کر لینا کبھت اگلے ہم سی گوزے the main river in the kpk province of پاکستان اس پاکستان کے صوبہ kpk کا مرکزی دریا کونسا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اندرس ریور next time جو گوزے ہمارے پاس the potohar region of the northern punjab border the شمالی پنجاب کے potohar علاقے کی سرحدیں جنوبی کشمیر اور مغربی سے ملتی ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option b western کشمیر and southern kpk اگلے ہم سی گوزے the cell trenches پاکستان is a hill system with house deposit of rock cell it is located in پاکستان میں نمک کی حد ایک پہاڑی نظام ہے جس میں چٹان نمک کی باری زغائر ہیں یہ کہاں پر واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option a northern punjab میں واقع ہے یہ next time to use a trishmir is one of the highest mountain in the world it is located in trishmir دنیا کے بلندرین پہاڑوں میں سے یہ کہاں پر واقع ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option c چترال میں اگلے ہم سی گوزے k2 is the highest point of the dash mountain range k2 پہاڑی سلسلے کا سب سے اونچا مقام ہے k2 جو ہے یہ کرے کر ہم رینج میں آتا ہے اس کے بعد اگلے ہم سی گوزے where is the worst name of Pakistan situated پاکستان کا worst name کہاں ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے option c فارٹا میں اگلے ہم سی گوزے how many players participate in volleyball game on each side volleyball کھیل میں ہر طرف کتنے کی لڑی حصہ لیتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے option b چھے گلاری حصہ لیتے ہیں کاراچی ڈیویجن comprise of dash district کاراچی ڈیویجن کتنے اس لبر مشتمل ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option a ساتھ اس لبر اگلے ہم سی گوزے famous پاکستانی آئس لینڈ is مشہور پاکستانی جزیرہ کونسا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے منوڑا اگلے ہم سی گوزے which country has maximum for region project investment ان پاکستان پاکستان میں کس ملکے سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے option a China اگلے ہم سی گوزے پی پی سی سٹینڈ فور پی پی سی کا مطلب کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ لاسٹ ہم سی گوزے ہمارے پاس which one is the largest result of پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ کونسا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے option a پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ ہے اگلی ویڈیو میں ہم میت انگلیش اور اردو کے سوالات حل کریں گے یہ تمام سوالات سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا پیپر کس طرح کا آتا ہے کوشش کریں زیادہ زیادہ پاس پیپر کو حل کریں لازمی نہیں کہ پولیس کو کسی بھی دارے کا پیپر فائنڈ کریں اور اس سے حل کریں اس سے جو ہے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے پیپر کس طرح کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے فیس بک اور ورٹس اپ گروپ کو جوئن کر لیں وہاں آپ کو مزید اپ ڈیٹ ملتی رہے گی دونوں کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے ان دونوں گروپ کو جوئن کر لیں تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں